پی ایس ایف کے ان لوگوں کو سچی شدھانجلی وہی ہوگی جب اچھا انویسٹیگیشن ہو جس سے کہ آئندہ ایسی درگھٹنا نہ ہو پائے ڈلی کو پردیوشن مکت کرنے کی مہم جہاں رفتار پکڑ رہی ہے لیکن اسی میں کچھ باتیں چھوکانے والی ہیں مثلا لالوطی لگی گاڑیوں کو پولیوشن نیموں کی کوئی پرواہ نہیں ایک آٹی آئی کے ذریعے کھلاسہ ہوا ہے کہ کن سرکار کے تمام منترالےوں میں چل رہے زیادہ ترواہنوں کے پاس پولیوشن سیڈفیکٹ یعنی پی ایو سی ہے ہی نہیں لال بطی لگی یہ چمچماتی گاڑیاں یہ گاڑیاں سرکار میں ہونے کی طاقت کا احساس کراتی ہیں لیکن سوال جب پولیوشن سے نپٹنے کے نیموں اور قانون کہاتا ہے تو زیادہ تر قانون کو ٹھینگا دکھاتی ہیں زیادہ تر کے پاس پی ایو سی یعنی پولیوشن سیٹیفیکٹ تک نہیں جب ہم نے کیندر سرکار کے منترالےوں کے گاڑیوں کی سہت جانچنی شروع کی تو چونکانے والے تتھے سامنے ہیں زیادہ تر منترالےوں کی ادھیکتر گاڑیوں میں پولیوشن جانچ کا سیٹیفیکٹ یا تو ہوتا نہیں ہوتا ہے تو کئی کئی دنوں بعد اور اندھن خپت کے معاملے میں تو حالت اور بھی بتر ہے ہر ایک گاڑی ایک دوسرے سے زیادہ پولیوشن پھیلانے میں ایک سے بڑھ کری ہے آٹی آئی کے ذریعے ہمیں جو جانکاری ملی وہ چوکانے والی ہے مثلاً پولیوشن کے سوال پر سرکاری گاڑیوں کا ریپورٹ کارڈ پوری طرف فیل گری منترالے کی گاڑیوں میں پیو سی سیٹیفیکٹ ندارت ملا گاڑیوں کا حوصت ایوریز بھی محض ہر لیٹر پر پانچ سے آٹھ کلومیٹر کورپوریٹ منترالےوں میں بھی گاڑیاں بغیر پیو سی کے چل رہی ہیں ایوریز بھی ساڑھے آٹھ کلومیٹر کے آس پاس اور مینٹیننس کا تو جیسے کوئی مطلب ہی نہیں ویت منترالے کی گاڑیوں کا بھی پیو سی کہاں ہے آٹی آئی میں جواب نہیں ملا اور گاڑیوں کا ایوریز بھی آٹھ کلومیٹر کے نیچے تو کانون بنانے والے منترالے کی گاڑیوں کے پاس کوئی پولیوشن کاغزاد کی موجودگی نہیں محلہ اور بالوکاس منترالے کی گاڑیوں کے لیے بھی پولیوشن سرٹیفیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں کسی کے پاس پیو سی نہیں ملا ایوریز بھی تقریباً آٹھ کلومیٹر ہم نے سرکار کے دوسرے محکموں کا بھی جائز آ لیا حالات سب جگہ ایک جیسے خان منترالے، ٹرائبل افیر، خان دیویترن، کانون منترالے، پیجل منترالے، ڈاک ویبھاگ اور سوشل جسٹس سمیت نیتی آیوگ کی گاڑیوں بغیر پولیوشن سرٹیفیکٹ کے ہی دلی کی سڑکوں پر دوڑتی ہے اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں سوال ہے کہ جب کیندر سرکار سے جڑے محکموں کا یہ حال ہے تو باقی دلی اور دیش کا کیا حال ہوگا مطلب پردوشن میں بھی کرپشن تو آپ نے دیکھا آٹی آئی کا کھلاسہ جس میں تمام منترالوں کے حوالے سے جانکاری آئی ہے کہ لالبتی والی گاڑیوں کو پیو سی کی پرواہ نہیں ہے ہم نے تمام منترےوں سے پوچھا بھی کہ آخر ایسا کیوں ہے زیادہ سنیے کیا کہتے ہیں لالبتی سے چلنے والے ہمارے منتری جی سنسد میں لگزری گاڑیوں کا تاتہ لگا رہتا ہے لیکن سوال جب پولیشن سرٹیفیکیٹ کہتا ہے تو سرکار کا جواب سنی دوسروں کے لیے اپدیش اور خود پر آئے تو اُلٹا سوال تیار تو جس منتری سے پوچھئے کہ منترالے کی گاڑیاں بے حال کیوں پیو سی سرٹیفیکیٹ کیوں نہیں ایوریج گاڑیوں کا اتنا کم کیوں پردوشن کا دھواں اڑاتی گاڑیاں آخر کب تک تو ہر کسی کا اپنا طرق اور اپنا طریقہ پولیشن سرٹیفیکیٹ کی بارے میں مجھے سمندھ میں پوری جانکاری تو نہیں ہے ساماننے طور پر رہتا ہی یہ لوگ یہ اچھت ہے ہونی چاہیے جن کی گاڑیاں نہیں ہیں ان کو اس کے اندر چیک کرانا چاہیے ظاہر ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ پردوشن نہ ہو لیکن سوال ذمہ داری اور جواب داری کا ہے گری منترالے کی جن گاڑیوں کے پاس پیو سی نہیں ملی تو گری ویبھاگ کے راج منتری خود کے ویبھاگ پر گمبھیر ہونے کی بجا ہے دوسروں کو ہی گمبھیر ہونے کی نصیحت دیتے ہیں تو سوال اٹھیں گے پولیشن کو لے کر کے سب کو سیریس ہونا چاہیے تو کس طریقے سے آپ لوگ سیریس ہو رہے ہیں گاڑیوں کا پولیشن سرٹیفیکیٹ ہی نہیں ہے اور وہ میں آپ کو دو منٹ میں کیسے بتا دوں ہم اسی دیں گے ایک اچھا لوگوں کو تو دوسری لوگ بھی اپنے گاڑیوں کا پولیشن چیک کر آئے گے تو پولیشن کی یہی راج نیتی ہے جس میں لالبتی کو آئے نا منظور نہیں ہے ہماری پڑتال میں صرف کیندری منتری ڈاکٹر ہرشوردھن ہی ملے جن کی کار ایسے سفور ایوریج کے اوسط پر کھری اتری حالانکہ بیو سی سرٹیفیکٹ کے سوال پر یہاں بھی کام بس لالبتی سے ہی چلتا ہے سرکاری تندر کو مانود دلی کی سڑکوں پر پولیشن کھیلانے کی اجازت مل گئی ہو یہ لالبتی کی ہنک کا ہی اثر ہے کہ شاید ہی کبھی ٹرافک پہ بھاگ لالبتی لگی گاڑیوں کی لائسنس اور ان کے کاغذاتوں کی جاج کرنے کی ہماکت کرتا ہے سنجا شرما کے ساتھ جیتیندر بہاتور سنگھ دلی آج تک یعنی سیدھے طور پر اگر کہا جائے تو دیش کی راج دھانی دلی میں لالبتی کا پردوشن کافی زیادہ ہو گیا ہے خیر ایک جنوری سے آڈ ایون فارمولا جو دلی سرکار لانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا بلوپرنٹ تیار کر لیا گیا ہے سوتروں کے مطابق ٹو ویلر ایمبولنس پولس پی سی آر وین کار چلانے کے دوران اکیلی محلہ ڈرائیور سینئے سٹیٹرزنز کو اس میں چھوٹ دینے کی بات کہی گئی ہے خیر یہ اچھی خواب ہے سب سے دور پردان منتری روس دورے پر روانہ ہو چکے ہیں روس سرکار سے جانکاری مانگیں گے جن پر عرصے سے سسپنس کا پردہ پڑا ہوا ہے تمام بیانوں پرتالوں سے لے کر مکھرجی آئیو کی ریپورٹ تک یہ بات ساف ہو چکی ہے کہ نیتا جی سبحاش چندر بوس کی موت ویمان حادثے میں نہیں ہوئی 18 اگست 1945 کو تائیوان میں کوئی ویمان حادثہ نہیں ہوا تو نیتا جی سبحاش چندر بوس کہاں لہا پتا ہوئے تو کیا حادثے کی خبر نیتا جی سبحاش چندر بوس نے دیش کو آج بھی ہے کہ آخر نیتا جی گئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیوں ہوا پردھان منتری نریندر موڈی کی روس سیاترہ کے وقت یہ سوال پھر سے سرکیوں میں آگئے ہیں کہ کیا پی ایم نیتا جی کی زندگی کی انسل جی کہانی سے پردہ ہٹانے کے لیے روس کے راشترپتی بلادی میر پتین سے مانگ کریں گے کیونکہ نیتا جی کو لے کر دونوں دیشوں کے ویدیش منترالیوں میں پہلے سے باتشیت کے سنکیت بھی ہیں یہ امید رکھتے ہیں کہ پیزان منتری جی جرور راشین ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بات کریں گے تاکہ کی کیجی بی کے پاس اگر کوئی فائل نیتا جی کے بارے میں ہوتی ہے تو اس کو بھی سربجنین کیا جائے دیش میں لائے جائے لائے جائے اس کو بھی سربجنین کیا جائے ماس کو جا رہے ہیں راست کو بھی پریوار جنوں کو بھی سوچھوں کو بھی یہ جاننے کا ادھکار ہے کنسرنوں کو شیئر کریں گے جس کے بارے میں نیتا جی سواسچندر کو لے کر کے جو سوال ہیں ان کے جواب ملیں گے دراصل دیش میں نیتا جی کی گمشودگی پر عرصے سے چل رہی سیاست اب اس دور میں پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف ممتہ سرکار نے نیتا جی سے جڑے سارے گوپنیاں دستاویز جاری کر اس سچ سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ لمبے وقت تک نیتا جی کے پریجنوں کی جاسوسی نیہرو سرکار کرواتی رہی تو پی ایم موڈی نے بھی نیتا جی سواسچندر بوس کے پریجنوں کو گھر پر بلا کر اعلان کر دیا ہے کہ 23 جنوری 2016 سے بھارت سرکار نیتا جی سواسچندر بوس سے جڑی سبھی گوپنیاں فائلیں سارو جنی کرنا شروع کر دیں ادھر برٹین میں کچھ سوتانتر ریسرچ ریپورٹ میں تاشکند میں شاستری جی سے نیتا جی سواسچندر بوس کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے تو پی ایم موڈی کے سامنے بھی روس سرکار سے یہ جانکاری مانگنے کا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ کیا روس کی سرکار اور گپتچر ایجنسی کیجی بھی کے پاس ایسے دستاویز ہیں جن میں نیتا جی کی گمچھوٹگی کی کہانی چھپی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ نیتا جی سبھاش شندر بوس کو تتکالین سوویت سرکار نے گرفتار کر جیل میں ڈالا تھا کیا تانہ شاہ سٹالین نے کسی ساجش کے تحت نیتا جی کی بھارت واپسی کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا تھا اور اہم سوال یہ کیا نیتا جی سبھاش شندر بوس تاشکن سمجھوتے کے وقت موجود تھے اور پردھان منتری لال بہادر شاستری سے ملے تھے نیتا جی سے جڑے دستاویزوں کو لے کر پہلے یہ مدہ بھی سرکھیوں میں رہتا تھا کہ کسی بھی کھلاسے سے انتراشتری ادشتے بگڑ سکتے ہیں تو اب ماملہ جدہ ہے کیونکہ مودی سرکار نے سب کچھ ساروجنی کرنے کا اعلان کر رکھا ہے تو مانا یہی جا رہا ہے کہ روس سرکار بھی اصلیت سے پردہ ہٹانے میں اب سنکوچ نہیں کرے گی بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ نیتا جی کی موت کا راز روس کی خفیہ ایجنسی کجی بھی کی فائلوں میں دبی ہوئی ہے امید کی جانے چاہیے کہ پردھان منتری کے اس روس دورے سے دھیرے دھیرے اس رہیسے سے پردہ اٹھنا شروع ہوگا کیمرمن پناکی سین کے ساتھ بالکرشن ڈلی آج تک پردھان منتری نرین مودی روس کی دو دیوزیہ یادرہ پر موسکو پہنچے ہیں موسکو روانہ ہونے سے پہلے پردھان منتری نے روس کو بھارت کا سب سے مولیوان میتر بتایا کل پردھان منتری روس کے راشپتی بلاد امیر پوتن کے ساتھ شکر وارتہ کریں گے سال دو ہزار کے بعد سے ہر سال دونوں دیشوں کے بیچ شکر وارتہ ہو رہی ہے پس اس سال پوتن مہارت آئے تھے اور اس سال مودی موسکو گئے ہیں اس سال بھی دونوں دیشوں کے بیچ آتنگباد اور آرتھیک سنبندوں میں بستار سمیت کئی مددوں پر باتچیت ہوگی مودی پوتن کے ساتھ سیمتراشت و رکشہ سیٹ میں بھارت کی دعویداری کو لے کر بھی باتچیت کر سکتے ہیں امید کی جا رہی ہے کہ دونوں دیشوں کے بیچ پرمانو اورجا اور رکشہ سودوں جیسے کئی اہم سمجھوتے ہوں گے دونوں دیشوں کے بیچ ہیرہ بیع پار اور کرشی کاروبار جیسے کئی دوسرے کشیتروں میں سہیوگ بڑھانے کے علاوہ روس کے تیل ایوام کوئلا کشیتر میں گھنشت ساجدھاری کو سمجھوتا ہو سکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں ایک دلچسپ خبر کے ہندو مہا سوا نے ڈلی کے قریب غازیباد میں داؤد گینگ کے کتھت کار کو آگ کے حوالے کر دیا کچھ دن پہلے اس کار کو ممبئی میں نلامی میں خریدا گیا تھا ہندو مہا سوا کے ادھیکش سوامی چکرپانی نے اس کار کو اگنی دی اور اسے برائی پر اچھائی کی جیت کی طرح بتایا حالانکہ اس کارکرم کی پولیس نے اجازت نہیں دیتی ممبئی پولیس نے بھی یہ پشتی نہیں کی تھی کہ یہ کار داؤد کی ہے بھی یا نہیں برائی پہ اچھائی کی جیت یہ تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن ہاں جو گھرنا کی اگنی ہے وہ ضرور جل رہی ہے مقت ایک بریک آپ کہیں مت جائیے کیونکہ بریک کے بعد وشیش جیڈی سی اے معاملے پر اس وقت کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وطب انترے ارون جیٹلی عدالت پہنچے ہیں انہوں نے مانہانی کا کیس درج گیا ہے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے خلاف اور اپنا بیان درج کروانے وہ دلی کے بیڈیالہ ہوس عدالت میں پہنچ موسیقی 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 موسیقی